السلام علیکم ایبریوان ای ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیالیت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی گلامرسی اور بہت ہی ایزی سے لوک اور اسے آپ بہت آسانی سے کریئٹ کر سکتے ہیں چلی جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آئی بیس لگاؤں گی اور آئی بیس میں یوز کرنی ہوں یہاں پر نیکس کی آپ نے اچھی طرح سے اپنے آئی لیٹ پر آئی بیس سپلائے کر دینی ہے اس سے آئی شیدو کی پیگمنٹیشن بہت اچھی آتی ہے اور آپ کا آئی میک اپ کریز نہیں کرتا سو آئی بیس مست آپ آئی بیس یوز کریں آئی پرائمر یوز کریں آپ کوئی بھی کنسیلر یوز کر سکتے ہیں اسے اچھی طرح سے اپنے لیٹ پر پر آئی کریں براو بون پر بھی آئی کریں اس طرح سے اور اس کے بعد آپ نے اسے پاوڈر سے سٹ کرنا آپ چاہیں تو آپ ماسکنگ ٹیپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن بیگنرز کے لیے یہ بہت اچھی ایک ہیک ہے میک اپ کے لیے سو آپ چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایک ٹرانزیشن شیڈ لے رہی ہوں لائٹ براؤن اور اسے میں اپنی آوٹر کورنر سے کریز ایریا میں اپلائی کر رہی ہوں آپ نے اچھی طرح سے شیڈ کو اپلائی کرنا ہے اور بلینڈ کرنا ہے شیڈ کو بلینڈ کرنے کے بعد میں تھوڑا سا ڈرکر براؤن شیڈ لوں گی اور اسے اپنے آوٹر کورنر پر اپلائی کروں گی اپنے آئے پر تو اسے اچھی طرح سے بلینڈ کیا اب میں ایک ڈرک شیڈ لے رہی ہوں اور اس شیڈ کو اپنے آوٹر کورنر پر اپلائی کروں گی ایک ڈیپٹ سی دینے کے لیے پوائنٹر سے لک دینے کے لیے اور اسے اچھی طرح سے آوٹر کورنر پر سرکولر موشن میں بلینڈ کر دوں گی اس طرح سے سموک کرنے کے بعد میں ایک لٹر یوز کرنے ہوں یہاں پر میں لیکوڈ سپر اپلائی کریںھی اور اسے پھر اپلائے کرنے کے بعد آفٹر کورنر کو میں دوبارہ سے تھوڑا سا برش سے بلینڈ کر دوں گی تاکہ ایک فائن سی سمودھ سی لک ریئٹ ہو براو بون اور انر کورنر پر وائٹ شید اپلائے کرنے کے بعد میں نے کریز اریا میں دوبارہ سے برش سر تھوڑا سا بلینڈ کرتی ہے اور اب میں اپنے انڈر آئے میں ڈارک شید اپلائے کر رہی ہوں اور انڈر آئے میں جو میں نے ڈارک شید اپلائے کیا ہے اسے میں لائٹ براؤن شید سے بلینڈ کر رہی ہوں اب میں کلر پاپ کا وائٹ جیل آلائنر یوز کر رہی ہوں اور اسے میں اپنی واتر لائن میں اپلائے کروں گی اب میں لیکوڈ لائنر سے بلکل اپنی لائش لائن کے ساتھ ایک لائن سی ڈراؤ کر لوں گی کوئی اپنے ونگ نہیں کریٹ کرنا بس اپنی لائش لائن کے ساتھ ایک لائن سی کریٹ کرنی ہے تاکہ میں اس پر فالز لائشز اپلائے کر سکوں مسکارا اپلائے کریں گے اپنے لائش اور لائش پر اور یہ رہی جی فائنل لائشز لکھانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بہت ہی گلمرس سی اور بہت ہی ایزی سے لکھ ہے انر کارنرز کو آپ ہائلائٹ بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ویٹن وائل کا ہائلائٹر یوز کر رہی ہوں اور اس طرح سے یہ رہی فائنل لکھ ای ہوپ آپ نے میری یہ ویڈیو انجوائی کی ہوگی اور اگر آپ نے میری ویڈیو انجوائی کی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ پھر آپ سے ملکات ہوگی ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو لک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا